بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یوٹیوب چینل پہ میں محمد مدسر آپ کی حتمت میں حاضر ہوں آج کی جو ویڈیو ہے وہ تاریخی پس منظر کے حوالے سے ہے کہ انسانی معاشرے نے جب بھی اور جتنی بھی ترقی کی ہے اس کا سٹارٹ اس کا آغاز جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سے ضرور ہوا ہے تو زمینوں کے حوالے سے شاید میرے دوستوں کے ذہن میں کبھی سوال آتا ہو کہ یہ جو مال کا نحقوق ہے یہ کیسے ہوئے مالک بننے کے لیے پیمانہ تیہ کیسے ہوا کہ یہ بندہ مالک ہے چونکہ یہ ریکارڈ وغیرہ یہ ریجسٹریاں وغیرہ یہ ساری چیزیں یہ تو آپ کی اسی ایک سو سال سے رائج ہیں یہ والی چیزیں اس سے پہلے پیمانہ کیا ہوتا تھا کہ یہ بندہ اس پرپرٹی کا مالک ہے یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں اس ویڈیو کو میں تین چار سٹیپ میں مکمل کروں گا تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ مالک ارازی بننے کا پیمانہ کیا تھا تاریخ میں پیچھے سو سال دو سو سال پہلے دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے کہ ایک لفظ بولا جاتا ہے آلہ مالک اور ادنہ مالک یہ کیا ہوتے ہیں ان میں فرق کیا ہوتا ہے تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے کہ دوستوں کا سوال ہوتا ہے اکثر کہ لال لکیر کیا چیز ہے لال لکیر کیا چیز ہے یا عبادی دے کیا چیز ہے چوتھے نمبر پہ ہم بات کریں گے کہ شاملاتے دے جو گاؤں کی موزعہ کی شاملات ہوتی ہیں جس کو ہم اصل میں وہ لفظ شاملات شاملات ہوتا ہے شاملات دے لیکن ہم جو ہمارے پاس رائج جو ہے عام روٹین میں ہم بولتا ہے اس کو شاملات بولتے ہیں پشاملات دے جو رقبہ ہوتا ہے اس کی کیا سیغدی وہ کیا ہوتا ہے وہ کس کی ملکیر ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ مالک رازی بننے کا پیمانہ کیا تھا پہلے جب مغل ایمپائر تھا یہ مغلوں کی قومت تھی مغل بادشاہ تھے تب ایک اوپر بادشاہ ہے نیچے ان کی ریاست ہے اور سارے رقبے کی ملکیت وہ ریاست ہے لیکن جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے بریسگیر پر تو پھر جس جس علاقے میں انہوں نے قبضہ کیا وہاں پہ یہ اپنے قوانین لے کے ان میں سے ایک قانون یہ بھی تھا کہ جو غیر عباد شدہ رقبہ جاتے ہیں ان کو عباد کیسے کیا جائے تو انہوں نے یہ سلسلہ یہ تقریباً اٹھارہ سو انچاس میں انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا جب انہوں نے صوبہ پنجاب کی تشکیل دی اس کی باؤنڈریز وغیرہ ڈیفائن کی تو انہوں نے یہاں سے صوبہ پنجاب میں سے یہ چیزیں شروع کی کہ یہاں پہ رقبہ جو غیر عباد پڑا ہوا تھا اس کو عباد کرنے کے لئے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ جو بندہ جس ایریے میں جا کے کمہ کھو دے وہاں سے پانی نکالے اور اس پانی کا استعمال جو ہے وہ جو بنجر اور بیکار پڑے ہوئی زمینے ہیں ان کو سراب کرے اور وہاں پہ فصلیں گائے کاشتکاری کرے تو یہ ایک بیروزگاری ہتم کرنے کا بھی ان کا ایک طریقہ کار تھا اور دوسرا لوگوں کو مالک ارازی بننے کا جو سب سے پہلا جو طریقہ بتایا گیا وہ یہ تھا کہ کوئی بندہ کسی جگہ پہ جا کے اپنا کمہ کھو دے اور وہ جتنے علاقے کو سراب کرے گا جتنے علاقے کو قابل کاشت بنائے گا وہ اس کا مالک بیگردان آ جائے گا ٹھیک ہے تو جب یہ کیا گیا تو اس کے بعد پھر کھیوٹیں بنائی کھیوٹ بنائے گئے کھیوٹ یعنی کہ مالک کا جو ہے اس کو لکھنے پڑنے کے لئے جس کو ہم آج کل اپنی زبان میں رجیسر حاکداران زمینی اور جمع بندی کہتے ہیں تو تب وہ پہلی دفعہ وہ والی چیزیں مرتب کی گئیں کھیوٹ بنائے گئے مالکوں کے نام لکھ کے آگے کہ یہ بندہ اتنا رکبہ جو ہے یہ اس کی ملکیت میں ہے تو یہ کھیوٹ بنائے گئے اور جو مالک تھا اس کو تب کھیوٹ دار کہا جاتا تھا اس کو مکمل کامل مالک لفظ نہیں بولا جاتا تھا کھیوٹ دار بولا جاتا تھا کہ یہ بندہ کھیوٹ دار ہے یہی چیزیں پھر چلتے چلتے ہیں جب انہوں نے پورے بریسگیر پر قبضہ کر لیا تو یہی والا طریقہ کار انہوں نے باقی بریسگیر کے جتنے بھی صوبے تھے وہاں تک لے گئے حتیٰ کہ یہ انیس سو ایک کے لگ بگ یہ پھر آج کل ہم جس کو کے پی کے کہتے ہیں تب اس کو نارت ویسٹ فرنٹیر پوسٹ کہتے تھے صوبہ سرادبی کہتے تھے بعد میں تو حیبر پختونہ تک بھی یہ ساری چیزیں یہی قنون رائج ہو گیا اور یہ نظام جو تھا یہ مکمل طور پر تشکیل پا چکا تھا تو مالکہ رازی اس کو کہا جاتا تھا جو جتنا رکبہ کو آباد کرتا تھا اس پر کاشت کرتا تھا وہ مالکہ رازی ہے اب اس میں یہ تھا کہ انہوں نے کیا کیا گیا جب یہ وقت گزر گیا اور رکبہ جات جو تھے وہ آباد ہو گئے تو انہوں نے ایک نیا کانسپٹ لے کیا ہے کہ بعد میں جو گیر کاشتکار تھے یہ کاشتکار تھے جو کاشت کرتے تھے اور کچھ گیر کاشتکار تھے جن کا ذریعہ معاشیہ روزگار کچھ اور تھا تو انہوں نے کیا کیا ہے جب وہ کاشت والے سائیڈ پہ آنا شروع ہو گئے لوگ کہ انہوں نے رکبہ حریدنا شروع کر دیئے اور جو آباد شتا رکبہ تھے ان پہ مزید وہ کام کرنا شروع ہو گئے تو پھر ایک نیا کانسپٹ دیا گیا کہ جن لوگوں نے یہ رکبہ آباد کیا ہے وہ آلہ مالکان قرار پائے اور جنہوں نے آلہ مالکان سے رکبہ حرید کیا وہ آدھنا مالک قرار پائے یہ ایک ڈیفینیشن تب کی تھی کہ آلہ مالک کون ہے اور آدھنا مالک کون ہے آلہ مالک کے آگے جب وراستیں ہوتی تھیں تو ان کے بچے جب آتے تھے ان کی جگہ تو وہ بھی آلہ مالک ہی قرار پاتے تھے یعنی کہ وراست کے بعد جو مالکان قرار پاتے تھے جو ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی آکے پیڑی در پیڑی وہ آلہ مالک ہی ہوتے تھے اور جو حریدتے تھے ان کو ادھنا مالک کہا گیا یہ تاریخ میں یہ والی چیزیں اس کے بعد کیا ہوا کہ جب آبادیاں بننی شروع ہو گئی تو پھر ان کو ڈیکلیئر کیسے کیا گیا ان کی ملکیت کو کیسے کیونکہ جو بندہ کاشت کر رہا ہے اس نے جتنے علاقے کو جتنے رکبہ کاشت کیا وہ اس کی ملکیت میں آ گیا لیکن جو آبادی تھی گاؤں کی اور اس میں جو چیزیں تھی جیسے مسجد تھی چرچ اور ساتھ میں مندر ہندوں کے تھے یا گردوارے تھے تو ان کو کیا کیا گیا کہ جب کھیوٹ بان چکے تھے اور گاؤں موزہ جات بان چکے تھے ان کی لائنیں ان کا میپنگ ہو گئے ان نقشیب گارہ بن گئے کہ یہ رکبہ اس گاؤں کا یہ رکبہ اس گاؤں کا تو ان نے کیا کیا پھر کہ جتنے جتنے رکبے کے تناسب سے لوگ مالکان راضی تھے ان کے اتنے تناسب میں سے انہوں نے جس جس جگہ پہ مسجد منی ہوئی تھی گرجہ مندر چرچ یہ ساری گردوار یہ ساری چیزیں منی ہوئی تھی ان کی ملکیت میں سے اتنا اتنا رکبہ وہاں پہ انہوں نے ڈیفائن کر کے اس کو لالکیر کرا دے جہاں جہاں پہ مسجد تھی وہاں پہ نقشے میں وہاں پہ لالکیریں بنا کے تو بتا دیا کہ یہ والی چیزیں جو ہیں یہ مشترکہ مفاد کی ہیں یہ عبادی دے ہیں ٹھیک ہے اب جو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں عبادی دے وہ اس میں جتنی عبادی ہے اس کو ساری کو لالکیر کر کے آپ نے اگر مسابی یا لٹھا دیکھا ہوا ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں پہ عبادی ہونا وہاں پہ اس کو عبادی کو بنا کے وہاں پہ عبادی دے لکھ دیا جاتا ہے اور وہ پورا ایک نمبر حسرہ بن جاتا ہے جس کا ریکارڈ محکمہ مال کے پاس نہیں ہوتا تو تب جب شروع ہوا تھا تب یہ مسجدوں مندروں چرچ گردوارے ان چیزوں سے شروع ہوا تھا تب جو انا لالکیر وہ ان چیزوں پہ ہوتے تھی بس باقی لوگ اپنے گھر لیدہ بنا لیتے تھے تو اسی وہی چیز ڈویلپ ہوتی ہوتی آج کی جو انا وہ عبادی دے یا لالکیر بن چکی ہے کہ جہاں جہاں پہ عبادی ہے وہاں وہاں پہ لالکیر ہے تو یہ لالکیر کا کانسپٹ تب شروع ہوا تھا وہاں سے اس کے بعد آ جاتا ہے جی شامل اٹ دے اب شامل اٹ دے کہ جب عبادی دے ڈیفائن ہو گئی کہ یہاں پہ یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں جو مفادیہ مانگی ہیں جو مشترکہ طور پہ جو لوگ یوز کر رہے ہیں وہ عبادی دے ہے تو ان پہ لالکیر بن گئی لیکن جیون جیون پھر انسان تھوڑا سا مزید ڈویلپ ہوا یہ چیزوں پہلے سے مجود تھی لیکن وہ ڈیفائن نہیں تھی کہ یہ کس کی ملکیت میں مثلا اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں اس میں قبرستان آ جاتے ہیں اس میں سکول آ جاتے ہیں اس میں ہسپیٹل آ جاتے ہیں اس میں شمشانگاٹ آ جاتے ہیں اس میں عام پنجاب میں جس کو جانجکار کہتے ہیں شادی کے لیے ایک مقصود تھوڑی سی جگہ چھوڑی ہوتی تھی وہ آ جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جب ان کی ضرورت پڑی تو یہ بنائی گئی تو یہ بھی کسی نہ کسی کی ملکیت سے چیزیں بننی تھی تو پھر یہ والی چیزیں بھی ڈیفائن کی گئیں کہ یہ والی چیزیں بھی مفاد عامہ کی ہیں تو وہ رکبے کے تناسب سے جس کے پاس جتنا رکبہ تھا جتنا مطلب جتنے مال کمنا راضی ان کی مال کا ان کی ملکیتی رکبے میں سے ایک تناسب کے حساب سے وہ رکبے لئے گئے اور مفاد عامہ کے لئے رکھ دئیے گئے کہ یہ مفاد عامہ کے لئے لوگ اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے جو گاؤں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ استعمال کریں جس میں ساری چیزیں سکول وغیرہ ہسپیٹل اور چراغہ وغیرہ یا اگر کسی گاؤں میں سے کوئی نالہ وغیرہ گزر رہا ہے کوئی بڑی نہر گزر رہی ہے تو یہ والی ساری چیزیں یہ بھی شاملہ دے میں آتی تھی تو اب ایک سوال جو آج کل بہت پوچھا جاتا ہے کیونکہ رکبوں کی قدر ہو گئی ہے قیمت بان چکی ہے تو آپ دوست سوال کرتے ہیں کہ شاملہ دے جو ہے اس کا مالک کون ہے یا وہ کیسے حاصل کی جا سکتی اس کو بیچا جا سکتا کہ نہیں بیچا جا سکتا تو اس کو بیچا نہیں جا سکتا تھا یہ تب لکھا ہوا تھا کہ اس کو بیچا نہیں جا سکتا لیکن اس کے جو مالک ہیں وہ جو میں نے پہلے بتایا کہ ایک عالی مالک تھے اور ایک اتنا مالک تھے تو جو عالی مالک ہیں وہی شاملہ دے کے مالک راضی ہیں اگر آج کے دور میں بھی اگر کوئی بندہ کلیم کرنا چاہے نہ چاہے اس شاملات دے پہ قبضہ ادنا مالک آئے کسی اعلیٰ مالک نے قبضہ کسی ادنا مالک کو دیا ہوا ہے لیکن اس کو کلیم جو کر سکتا اس کی ملکیت کو جو بندہ کلیم کر سکتا ہے وہ اعلیٰ مالک کیا ہے کیونکہ جب یہ شاملات دے تحریر کیا گیا تھا یہ لکھا گیا تھا تو اس میں لکھا گیا تھا کہ اعلیٰ مالک ہی مشترکہ طور پر شاملات دے کے مالک راجی ہیں تو شاملات دے اگر کوئی بندہ کلیم کر سکتا ہے تو وہ اعلیٰ مالکان ہی کلیم کر سکتے ہیں تو وہ اعلیٰ مالکان آپ کو وہ مختلف کھیوٹوں میں لکھا مطلب ایک شاملات دے کا کھیوٹ ہے اس میں لکھا ہوگا اگر وہ مختلف ایک نوہ جہاں پہ کاشت کیا جاتا ہے تو وہ پہ خو یا چاہ کا نام لکھا ہوتا ہے تو جس جس چاہ کے استعمال میں وہ چیزیں ہوں گی ان کی ڈیٹیل بھی لکھی ہوگی ایک لکھا ہوا ہے کہ اگر دس کنال کا شاملات دے ہے تو اس میں دو کنال فلان کھیوٹ کا ہے دو کنال فلان کھیوٹ کا ہے دو کنال فلان کھیوٹ کا ہے تو آپ اس کھیوٹ میں جا کے آپ ان میں جو اعلیٰ مالکان ہوں گے اس میں چونگے وہ حرید و فروت ہوتی رہتی ہے تو اس میں اتنا مالک بھی آ چکے ہوں گے تو اس میں جو اعلیٰ مالک ہوں گے اعلیٰ مالک آپ کو کہاں سے ملیں گے اعلیٰ مالک آپ کو اس کھیوڑ کے جو مثل حقیقت میں مالکان اراضی تھے یا بندوبست مثل حقیقت بندوبست کہتے ہیں اس سے پہلے استعمال ہوا تھا استعمال کے بعد بندوبست جس کو جمع بندی کہتے ہیں مثل حقیقت کی تو اس میں جو مالکان اراضی ہوں گے اس کھیوڑ میں وہ اعلیٰ مالک ہوں گے ٹھیک ہے تو ان کی ملکیت ہوتی ہے وہ جو شاملات ہوتی ہے اب وہ کلیم کر سکتے ہیں لیکن سیل پھر بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ مفادہ عامہ کے لیے ہے کہ عام لوگ اس سے فائدہ سکتے ہیں لیکن وہ کلیم کر کے قبضہ کر سکتے ہیں ملکیت انہی کی ہوگی سیل نہیں کر سکتے ملکیت انہی کی ہوگی لیکن وہ عام لوگوں کے لیے اگر کوئی بندہ ملکیت کلیم آج کے دور میں کر سکتا ہے تو وہ آلہ مالہ کی کر سکتا ہے حیالہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آج ہی آگئی ہوگی تو آپ کا بہت شکریہ آج کہ آج ہم نے چار ٹاپک جو ہیں ان پر بات کی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل اس کو شیئر کریں لائک کریں اور دوستوں کا تک ضرور پہنچایا کریں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چھوٹی سے چھوٹی چیزیں بھی آپ کو بتاؤں تو جن سے آپ کو فائدہ ہو آپ کو جو بھی سوالات ہیں وہ مجھ تک پہنچیں اس کے علاوہ کوئی بھی سوالوں کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو اس کا بروقت ضرور جواب دوں گا آپ کو بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ